مسلم انوینشن پاس سیونٹی یہ مسجدیں سیریا، عراق، جورڈن، ایجپٹ اور مختلف میڈل ایسن کنٹریز میں ہیں اور ان کو دیکھنے کے لیے ٹورس پوری دنیا سے آتے ہیں ان مسجدوں میں بیٹھ کے انسان اپنے آپ کو کسی اور ہی دنیا میں تصور کرتے ہیں دراصل یہ ساری چیزیں اسلام کی روحانیت، خوبصورتی، آرٹ، کلچر، بیوٹی سے انسپائیٹ تھیں دراصل مسلمانوں سے پہلے بیزنٹائن ایمپائر کے اندر شیشے سے پہلی دفعہ کچھ سمپل سی چیزیں بنانا شروع ہو گئی جیسے گلاس، کپ، پلیٹ وغیرہ مسلمانوں نے اس ٹکنیک کو انہینٹ کر کے اس کو ریولوشنائز کر دیا اس میں مختلف میٹیریل کو ایڈ کیا کلر پیٹرنز کو ایڈ کرنا شروع کر دیا اور اس سمپل ٹکنیک کو انتہائی کمپلیکس بنا دیا اس کے بعد اسلامی آرٹ، کلچر، روحانیت سے انسپائیر ہو کے انہوں نے اپنی مسجدوں کی دروازے اور کھڑکیاں شیشے کے بنانا شروع کر دیا اور ان میں انتہائی خوبصورت کلر پیٹر بنانا شروع کیا مسجدوں کے روشندان، کھڑکیاں، دروازے ان کی ڈریکشن، چاند اور سورج کے حساب سے بنائی جاتی مسجدوں کے اندر یہ انتہائی خوبصورت کلرز کے پیٹرن بنتے ہیں اور رات کو چاند کی روشنی سے نہ صرف مسجد کے اندر اجالہ ہوتا ہے بلکہ یہی پیٹرن اور زیادہ خوبصورت بنتے ہیں اٹلی کے اندر بہت سے چرچ انجن کی کھڑکیاں بھی اسی مسجدوں کی خوبصورتی سے انسپائیر ہو کے بنائی گئی تھی اور یہ میٹیریل بھی مسلم سپین سے آیا تھا یہ وہ دور تھا جب مسلمان دنیا میں روحانیت، خوبصورتی، آرٹ، کلچر، سائنس، ٹکنالوجی، علم تھا آج انفورشنٹلی ہمارے ہاں بندوق، نفرت، خون ریزی اور دنگے فساد ہیں اس ویڈیو سیریز کے مدد سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ہمیشہ ایسے نہیں تھے The Golden Age of Islam کے پیریڈ میں ہم دوبارہ جا سکتے ہیں لہن اس کے لیے ہمیں انسان بننا پڑے گا